سورة نجم مکی ہے باسٹ آیات اور تین ڈپو ہے نزول میں تیسے اور ترتیب میں ترپ پڑے رسالت علوہیت اور قیامت کے بیان میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَّ جمیدًا ہوا اس میں فرمایا ستارے ڈھوپتے ہیں اس میں فرمایا قسم ستارے کی جب وہ ڈھوپنے لگے امام مجاہد کہتے ہیں سرئی ستارہ مراد صوفیاء کہتے ہیں ان نجم سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہوا سے مراد سجدے میں جانا ہے قسم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ سربس اجود ہوتے ہو مَا بَلَّ سُوَحِبُكُمْ بَمَا غَوَا نَا بَحْقَا ہے تمہارا ساتھی اور نہ اس نے غلط دیکھا ہے وَنَّا جْمِزَا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈھوپنے لگے اشارہ ہے کہ ہر نعمت ایک نہ ایک دن ختم ایسا وقت بھی آئے گا کہ دنیا ہوگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوں گے تسلی ہے اصحاب کے لیے امت کے لیے اشارہ ہے کہ سورت چاند اور ستارے یہ بھی مخلوق ہیں ان پر زوال آئے گا ان کی بھی عبادت جائز نہیں ہے تدبرو فی النجوم وَعْلَا تَدْرِي وَرَبُّ الْنَجْمِ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُو تدبرو فی النجوم وَلَسْتَ تَدْرِي وَرَبُّ الْنَجْمِ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُو آپ ستاروں کو پوچھتے ہیں وہ جانتے نہیں سب کچھ ستاروں کا رب کرنے والائے مَا دُوَلَّ سْوَاحِبُكُمْ نَا بِہْتَا ہے تمہارے پیغمبر وَمَا غَوَا اور نَوْو اوپر سے نیچے اترے ہیں وَمَا يَنْتِقُونِ الْحَوَا نہیں بولتے خواہش سے کس طرح بولتے اِنہو وَإِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا نَيَو مَگر وَحِی سے جون کو کی جاتی ہے کون وحی لاتا ہے اَن لَمَو شَدِيدُ الْقُوَا اس کو سکاتے ہیں طاقتور فرشتہ زُومِ الرَّاسِ حَتْمًا فَاسْتَوَا بِالْقُلْ سِدھا ہو کر وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَالَى اور وہ فرشتہ اوپر کے کنارے پر ہوتا ہے سُمَّدَنَا پھر قریب آتا ہے فَتَدَلَّا وہاں سے لٹک جاتا ہے فَكَانَ قَعْبَقَوْسَيْنِ اَوْا اَدْنَا پس ہو جاتے مان ان دو کمانوں کے بلکہ سب نزدی عربی میں نزاقت کے لیے ایسی دو کمانے لے لیتے تھے دو کمانے اور پھر یہ جو ان کی دھنڈی آئے پیچھے اس کو ملاتے تھے کہ اتنے قریب ہو گئے دو دوست اتنے قریب ہو گئے فَكَانَ قَعْبَقَوْسَيْنِ اَوْا اَدْنَا پس ہو گیا نزدی مان ان دو کمانوں کے بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدی یہ عربی کا محاورہ ہے اور فارسیان کہتے ہیں من و دوستی چو دو مغز بادان در پوستی ہر زمان کی اپنی اسطلعہ ہے فارسیان کہتے ہیں عشق میں فارسیان دیوان ہیں عشق فارسی کی مثال دنیا میں نہیں ہے من و دوستی چو دو مغز بادان در پوستی کون پڑھا سکتا ہے ان مقامات کو جب تک کہ کتاب العشق نہیں پڑی تو یہ محبت بھری آئیتیں تشبیحات استعارات کس بلاغت محرات سے اتری اللہ اللہ لکھ دو کتاب عشق پہ ہے ایسا داستان لکھ دو کتاب عشق پہ ایک ایسا داستان جس کا جواب دے نہ سکے ساتو آسمان افسوس میرے ذمہ آگے بڑھنا نہ ہوتا تو میں آپ کو ترحے دیکھاتا تم بھی کسی بازوک سے پڑھ کے آئے ہو جب میرے اقوا کمزور ہو گئے اور میرا کام بڑھ گیا اور میں سمجھ گیا کہ میں آیات کا حق ادا نہیں کر سکتا تو میں نے یہ شعر کہا آپ کو کہ لکھ دو کتاب عشق پہ ایک ایسا داستان جس کا جواب دے نہ سکے ساتو آسمان اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایسی محبت دی فاؤہا الہا عبدہی ماؤہا پس وہی کی اپنے بندے کو و کیا وہی کی کیا خوب وہی فرمائے ما تذب الفواں دما رآ جھوٹ نہیں بولا دل نے جوس نے دیکھا کیا تم جھگڑتے ہو اس پیغمبر سے جو وہ دیکھ چکے مجھگڑتے ہو اس پیغمبر سے